اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیں سبسکرائب کا بٹن دبانے کے بعد اس بیل آئیکن کو دبا کر ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے پائیں تو چلیے دوستو آپ کو فٹا فٹ بتاتا ہوں کہ پی ٹی ایم سے آپ اوٹو رکشا کے لیے اون لائن جھورنس کیسے کروا سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اوپن کر لینی ہے پی ٹی ایم ایپ تو چلیے کلک کر لیتے ہیں پی ٹی ایم ایپ آئیکن پر اور اوپن کر لیتے ہیں ایپ کو کچھ اس طریقے کا ہوم پیج آپ کے سامنے آئے گا اوپن کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ کو تھوڑا سا لیفٹ میں سکرول کر دینا ہے اس کے بعد کلک کر دینا ہے all services پر تو چلیے فٹا فٹ کلک کر لیتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو تھوڑا سا اور سکرول کرنا ہے اور پھر کلک کرنا ہے insurance پر جیسے ہی آپ insurance پر کلک کریں گے آپ کے سامنے بہت سارے options آئیں گے اب یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے see all پر see all پر کلک کرنے کے بعد اب کیونکہ ہم نے auto rickshaw کا insurance کروانا ہے تو آپ کو کلک کرنا ہے auto rickshaw کلک کرنے کے بعد تھوڑا سا wait کریں گے تو اس کے بعد کچھ اس طریقہ پیج آئے گا اب یہاں پر آپ نے ڈالنا ہے اپنا auto کا number اور اس کے بعد get code کر سکتے ہیں اگر auto کا number آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس auto کا number نہیں ہے تو آپ proceed without vehicle number بھی کر سکتے ہیں اگر آپ proceed without vehicle number کریں گے تو پھر آپ کو جو ہے ساری detail جو ہے vehicle کی دینی پڑے گی جیسے کی سب سے پہلے auto rickshaw یہاں سے select کر لیں گے select کرنے کے بعد کس company کا auto ہے وہ company کا نام آپ یہاں سے select کریں گے پھر اس کا model آپ کو choose کرنا ہے جس بھی model کا auto ہے پھر یہاں سے fuel type آپ choose کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس کا variant choose کر لینا ہے اور پھر registration year اور اس کے بعد rto آپ کو یہاں سے choose کرنا پڑے گا یا diet آپ اوپر type بھی کر سکتے ہیں پہلے charge digit اپنے register number کے یا پھر by city بھی آپ یہاں سے choose کر لیں گے by state اب جیسے میں نئی دلی stat کیا تو اس کے بعد نئی دلی میں بھی کون سا rto ہو اس کے بعد آپ کی جو ہے پرانی policy ہے اس کی expiry date اگر آپ کو پتا ہے تو یہاں سے choose کر لیجئے otherwise i don't remember بھی آپ کر سکتے ہیں اتنا کرنے کے بعد جتنے بھی جو ہے آپ کے سامنے policy plans available ہوں گے سارے آپ کو یہاں پہ show ہو جائیں گے اور سبھی policy plans کے سامنے اس کے premium account پہ آپ کو دیکھ جائے گا پتا لگ جائے گا کہ اس policy کو خریدنے پر اتنے premium amount آپ کو pay کرنا پڑے گا اب جیسے کسی بھی policy کے اپنے detail میں دیکھنی ہے تو اس کے policy کے سامنے view details پر آپ کو کلک کرنا پڑے گا اس کے بعد سارے detail آپ کو یہاں سے show ہو جائے گی policy کے بارے میں آپ کو یہاں پر آپ کی existing policy کے detail ڈالنی ہے اس کے بعد select کرنا ہے کہ جو آپ کی existing policy ہے نہیں پرانی policy ہے وہ کس type کی تھی comprehensive یا third party یہ کرنے کے بعد آپ کو ران لیں اپنی policy کی پرانی policy کی expiry date اور پھر یہاں سے choose کرنا ہے کہ آپ کی جو ہے گاڑی میں باہر سے CNG kit لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی ہے جیسے کی auto میں اگر لگی ہوئی ہے تو پھر یہاں پہ آپ کو amount بھی ڈالنا پڑے گا کہ کتنے آپ نے جو ہے cover کروان ہے اپنی insurance policy میں اس کے بعد price break up پہ آپ جیسے ہی click کریں گے تو جتنا premium آپ pay کرنے والے ہیں اس کا break up بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو ایک بار final کر سکتے ہیں اس کے بعد buy now پر آپ جیسے ہی click کریں گے اب یہ buy now پر میں click کروں لیکن اس سے پہلے میں existing policy کے ایک بار detail ڈال لیتا ہوں تاکہ آپ کو آگے کی process سمجھا سکوں سب سے پہلے existing insurance کی company کا نام میں choose کروں گا اس کے بعد سارے detail ڈال کے buy now پر click کر دوں گا click کرنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا wait کرنا ہے اب یہاں پر سب سے پہلے آپ نے ڈالنا ہے full name یعنی vehicle owner کا نام ڈالنا ہے auto والے کا اس کے بعد آپ نے mobile number email id marital traders اور پھر آپ کو جو ہے communication address یہاں سے add new address پر click کر کے new address آپ جو بھی اپنی policy میں ڈالوانا چاہتے ہیں وہ یہاں سے save کر سکتے ہیں save کرنے کے بعد آپ نے nominee کی ڈیٹیل ڈالنا ہے کہ insurance policy میں کسے nominee بنائیں گے اس کا نام اس کی age اور اس بندے کا جو ہے vehicle owner کے ساتھ کیا ریستہ ہے وہ آپ یہاں سے choose کر سکتے ہیں یہ سبھی ڈیٹیل آپ نے ڈال لینی ہے اس کے بعد آپ کو auto کا engine number اور chassis number یہاں پر ڈال دینی ہے اس کے بعد لکھ دینا ہے کہ آپ کو auto جو ہے یہاں سے loan پر ہے یا نہیں اگر loan پر ہو تو yes کر دیجئے گا otherwise no اور پھر loan type آپ کو select کر لینا ہے اور loan کے bank company کا نام بھی آپ یہاں سے choose کر لیجئے گا یہ سبھی ڈیٹیل ڈال کے آپ کو اچھے سے ایک بار دیکھ لینا ہے اور confirm کرنے کے بعد آپ کو buy now پر click کر دینا ہے جیسے آپ buy now پر click کریں گے تو آپ کے سامنے paytm کا payment page open ہوگا اب یہاں پر آپ کو الگ الگ option ملیں گے جیسے کی آپ credit card کے تھو emi سے بھی لے سکتے ہیں یا پھر debit card credit card upi net banking وقیرہ سے بھی payment کر سکتے ہیں upi سے payment کرنے کے لیے upi کے نیچے pay پر جیسے click کر کے اپنا upi pin ڈال کے ok کریں گے تو آپ کی payment successful ہو جائے گی payment آپ کے account سے کٹنے کے بعد ایک دم سے ہو سکتا ہے کہ immediately جو final page آپ کے سامنے آئے گا اس پر successful دکھائی نہ دے یا processing ہی آپ دکھائی دے آپ کو panic نہیں کرنا ہے آپ کو just paytm سے باہر آ جانا ہے یعنی back جائے گا جس سے اپنی policy document کو paytm کے through ہی online download کر پائیں گے یا insurance company کے دوارہ اپنی registered email ID پر تو insurance کو بھیجی ہی جائے گی جس سے آپ جو document policy کا document ہے وہاں سے بھی نکال سکتے ہیں تو اس طریقے سے paytm کے through آپ اپنے auto یا پھر دوستو ریلٹیٹ آپ کے جب بھی میں چینل پر نئی ویڈیو ڈالوں آپ کے پاس روٹیفیکشن آجائے